بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بائیس اپریل دوہزار بیس ہے اور آج دن ہے وود کا اس ویک کا تیسرا دن ہے تو مارکیٹ کو دیکھیں گے کہ اینڈیکس نے کیسے پروفارم کیا سیکٹر اووریو لیں گے کون سے سیکٹر بولش کے ہیں کون سے بیریش کے ہیں مارکیٹ موورز آج کون کون سے رہے ہیں ٹاپ گینرز اور ٹاپ لوزرز کون سے ہیں جن میں پچاس زیادہ سے زیادہ کا وولیم لگا ہو اور اوہرال ہمارے جو وولیم لیڈرز ہیں وہ آج کون کون سے رہے ہیں مارکیٹ ڈیٹر دیکھیں گے پورٹ فولیو انویسمنٹ بھی کہ فورنرز اور لوکلز جو ہیں وہ کن کن سیکٹروں میں کیا بیچا ہے کیا سیل کی ہے کیا بائی کی ہے آج کے ریزرٹ جو ہے وہ دیکھیں گے کل کے لیے جو بورٹ میٹنگز ہیں اس پر ایک نظر ڈالیں گے اور انڈ پہ جو ہے وہ سپورٹ ان ریزسٹنس جانیں گے چارٹ پہ چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پلیز سبسکرائب می چینل اور پریس بیل آئیکون فور لیٹس اپ ڈیٹس تھانک یو ایسی انڈرٹ انڈیکس جو ہے آج اکتالیس پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ زیرو پوائنٹ ون تری پرسنٹ انکریز ہوا ہے اور بتیس ہزار چار سو چونسٹھ پہ اس نے کلوزنگ دی ہے آج اپننگ بھی اس نے نیگٹیو دی تھی آہ کل کی جو پریویس کلوزنگ تھی بتیس ہزار چار سو بائس اس سے تقریباً اس نے جو ہے نا وہ بتیس ہزار ایک سو ستر پہ اس نے اپننگ دی تھی اور اپننگ کے ساتھ ہی جو ہے نا پورا ایک ڈیٹ گھنٹا جو ہے نا یہ نیگٹیو زون میں ٹریٹ کرتا رہا اور اکتیس ہزار آٹھ سو تریانوے کا اس نے لو بنائے ہیں پانچ سو انتیس پوائنٹ یا ون پوائنٹ سکس تری پرسنٹ جو ہے نا انڈیکس نے ایک پوائنٹ پہ گرا دیئے تھے پھر تھوڑی سی ریکاوری دیکھنے میں آئی سپیشلی جو بینکس کے آج ریزلٹس آئے وہ تھوڑے پہتر آئے تھے تو بینکس نے جو ہے نا انڈیکس کو کافی جو ہے وہ سارا دیا تھا اور پھر اپنا جو ہائی ہے بتیس ہزار چیسو چالیس کا ہائی بنایا تھا تقریبا دو سو سترہ پوائنٹس یا زیرو پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ جو ہے نا انکریز ہوا تھا لیکن جو کلوزنگ آئی ہے وہ اکتالیس پوائنٹس کی تیزی دیکھی گئی ہے اور بتیس ہزار چار سو چونسٹ پر آہ جو ہے وہ اس نے کلوزنگ دی ہے والیوم کی بات کریں تو ایک سو ستتر ملین شیئرز کا آج ٹریڈ ہوئے جو کہ کل کے مقابلے میں تو کم ہے کل جو ہے وہ دو سو چیاسٹ آہ ملین شیئرز کا کام ہوا تھا جو کہ آج جو ہے اس کی نسبت کم ایک سو ستتر ملین کے اور اگر فائیو ڈیز کی ہماری ایوریج دیکھیں آہ لاس سولہ اپریل سے وہ ہے تقریباً دو سو چار ملین شیئرز ڈیلی بنتے ہیں اس لحاظ سے بھی کم ہے تو بی ریشو جو ہے وہ ایٹ پوائنٹ ٹو پہ آگی ہے اور ڈیویڈین ڈیل جی روشی جو ہے وہ سکس پائنٹ ٹو فائی پرسنٹ ہے آج ٹوٹل چوون سکریپس جو ہے وہ اپ گئے ہیں جبکہ پینتیس سکریپس جو ہے نا وہ ڈاؤن گئے ہیں جبکہ گیارہ سکریپس میں آہ کوئی چینج نہیں ہوا انچینج رہے ہیں پوائنٹس کنٹریبیوٹرز کی بات کریں تو سب سے زیادہ آج سیمیٹس سیکٹر نے جو ہے وہ پوائنٹس ایڈ کی ہیں آہ سیمیٹی تھری پوائنٹس ایڈ کی ہیں کمرشل بینکس جو ہیں وہ سیکنڈ پہ تھے فورٹی ٹو پوائنٹس ایڈ ہوئے اور اس کے علاوہ جو کسی خاص سیکٹر نے کام نہیں کی آٹوموبیل کی طرف سے کس انشورنس کی طرف سے فائی پوائنٹس جو ہیں وہ ایڈ کی پوائنٹس لوز کیے پاور جنریشن انڈ ڈسٹریبیوشن سیکٹر نے ٹوائنٹی تھری پوائنٹس تو بیکو کی طرف سے سیون پوائنٹس اور آٹوموبیل اسیمیلر کی طرف سے جو ہے نا وہ فور پوائنٹ لوز ہوئے ہیں کمپنیز کی بات کریں تو سب سے زیادہ مسلم کمرشل بینکس نے آج اپنا اچھا ریزلٹ دیا تھا اور اس نے جو ہے وہ تقریباً فورٹی پوائنٹس جو ایڈ کیے لکی سیمٹس کی طرف سے بھی جو ہے ستائیس پوائنٹ ایڈ ہوئے بینک الحبیب لیمیٹیڈ نے سولہ پوائنٹ ایڈ کی ہے فوجی فرٹیلائزر کمپنی لیمیٹیڈ نے تیرہ پوائنٹس کیپکو کی طرف سے بھی تیرہ کیپکو کا بھی آج بڑا اچھا ریزلٹ آیا ہے آہ ایمیپل لیف سیمٹس نے جو ہے وہ تیرہ پوائنٹ ایڈ کی ہے جبکہ یو بیل کی طرف سے آہ بارہ پوائنٹس ایڈ ہوئے ہیں فلیپ سائٹ پر دیکھیں تو ایچ بیل نے آج انڈیکس سے زیادہ پوائنٹ نکالے ہیں چوالیس پوائنٹ نکلے ہیں ایچ بیل کی وجہ سے آہ داؤد ہرکولیس کارپوریشن لیمیٹیڈ کی طرف سے بھی چھتیس پوائنٹ آہ نکلے ہیں ہب پاور کمپنی لیمیٹیڈ کی طرف سے چوتیس پوائنٹ آہ پاکستان پیٹرولیم لیمیٹیڈ کی طرف سے انتیس پوائنٹ اینگرو نے بھی آج جو ہے وہ اکیس پوائنٹ لوز کیے آہ بینک الفلاہ لیمیٹیڈ نے جو ہے وہ دس پوائنٹ اور جی ڈی سی ایل نے جو ہے وہ نائن پوائنٹ سکس ایٹ پوائنٹ انڈیکس سے نکالے ہیں ماری پیٹرولیم نے نو پوائنٹس آہ ملیت ٹریکٹر لیمیٹیڈ نے بھی سات پوائنٹ اور پاکستان ڈو بیکو کپنی لیمیٹڈ جو ہے اس نے سیون پوائنٹس انڈیکسل لوس کی ہے بولیش سیکٹر کی بات کریں تو آج سب سے زیادہ سیوٹ بولیش رائے 2.34 پرسنٹ انکریز ہوئے آٹو موبیل پارٹس اینڈ ایکسیسریز بھی جو ہے 1.55 پرسنٹ انکریز ہوئے تیکنالوجی اینڈ کمیونکیشن جو ہے 1.34 پرسنٹ انکریز ہوئے تیکسٹائل ویوینگ جو ہے 1.14 پرسنٹ انکریز ہوئے ریفائنری بھی آج 1.12 پرسنٹ انکریز ہوئے میسیلینیس سیکٹر جو ہے 1.09 پرسنٹ انکریز اور ٹرانسپورٹ جو ہے وہ 0.94 پرسنٹ انکریز ہوئے فلپ سائٹ پر دیکھیں تو لیدر سیکٹر جو ہے وہ 4.39 پرسنٹ ڈاؤن گیا ہے لیزنگ کمپنیز بھی 2.61 پرسنٹ ڈاؤن گیا ہے انویسمنٹس بینکس اور سیکیورٹیز وہ کمپنیز جو ہے 1.62 پرسنٹ ڈاؤن گیا ہے اینڈ پی سیکٹر جو ہے وہ بھی آج 1.36 پرسنٹ ڈاؤن گیا ہے گلاس سیکٹر 1.27 پرسنٹ شوگر انڈ الائیڈ انڈسٹریز جو ہے 1.23 پرسنٹ اور جو ٹوبیکو سیکٹر ہے وہ 1.2 پرسنٹ ڈاؤن گیا ہے آدھر انڈیکس کی بات کی جائے تو آل شیئر انڈیکس جو ہے آج صرف 5 پرسنٹ کا اضافہ ہوئے 0.02 پرسنٹ کے اضافہ کے ساتھ 22,886 پیس نے کلوزنگ دی ہے اور ٹوٹل جو والیم لگا ہے اس میں 249 ملین شیئرز اس میں والیم لگا ہے KSE 30 کی بات کریں تو KSE 30 جو ہے آج ڈاؤن گیا ہے 7.19 داؤن گیا ہے جو کہ 0.05 پرسنٹ بنتا ہے 14,226 پیس نے کلوزنگ دی ہے اور 123 ملین شیئرز کا اس میں آج کام ہوا ہے KMI 30 جو ہے میزان کا وہ بھی 325 پرسنٹ جو ہے وہ ڈاؤن گیا ہے اور 0.63 پرسنٹ کے ساتھ 51,200 پر کلوزنگ دی ہے 120 ملین شیئرز کا اس میں کام ہوا ہے جبکہ میزان کا جو آل شیئر کا انڈیکس ہے اس میں 23 پرسنٹ کی کمی ہوئی ہے 0.15 پرسنٹ کی کمی کے ساتھ 15,499 پر اس نے کلوزنگ دی ہے اور ٹوٹال 128 ملین شیئرز کا اس میں کام ہوا ہے ایٹی ایف جو ہے یو بی ایل کا جو ایٹی ایف ہے اس میں 7.34 پرسنٹ کی کمی ہوئی ہے 0.07 پرسنٹ ڈگلائن کے ساتھ 10,000 پر اس نے جو ہے نا اپنی کلوزنگ دی ہے 18 ملین شیئرز کا اس میں والیم لگا ہے این ایٹی کا جو ایٹی ایف ہے اس میں 14 پرسنٹ کی کمی دیکھی گئی ہے 0.20 پرسنٹ کی کمی کے ساتھ 7,412 پر اس میں کلوزنگ دی ہے اور ٹوٹال اس میں جو ہے نا وہ 28 ملین شیئرز کا کام ہوا ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ موورز جو ہیں وہ آج کے دن کے کون کون سے رہے ہیں سب سے پہلے جو ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز ہیں آج کے وہ چیک کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ میپل لیو سیمٹ ہے 47 ملین شیئرز کا اس میں کام ہوا ہے اور یہ 4.48 پرسنٹ انگریز ہوئے ہیں ہیسکول جو ہے وہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں 17.38 ملین کا شیئرز کا اس میں والیوم لگائے اور 0.29 پرسنٹ یہ انکریز ہوئے ہیں ڈی جی خان سیمٹ میں جو ہے وہ 13 ملین شیئرز کا کام ہوا ہے اور یہ ایک شاریہ 73 پرسنٹ جو ہے نا وہ اضافہ ہوا ہے اس کے اپنی ویلیو میں فوجی سیمٹ جو ہے وہ بھی 2.04 پرسنٹ جو ہے وہ آپ گئے ہیں جبکہ اس میں 10 ملین کا شیئرز کا کام ہوا ہے ہم نیٹویک جو ہے آج پھر والیوم لیڈرز میں سے ہے 9.57 ملین کا اس میں کام ہوا ہے اور 15.24 پرسنٹ جو ہے نا اس میں اضافہ ہوا ہے یونٹی فوڈ میں بھی جو ہے وہ 0.55 پرسنٹ انکریز ہوئے 6.61 ملین شیئرز کا اس میں کام ہوا ہے ایچ بی ایل میں بھی 6.19 ملین شیئرز لگے ہیں اور اس میں 2.61 پرسنٹ کا ڈکلائن دیکھا گیا ہے پاور سیمٹ میں 3.23 پرسنٹ کے اضافے کے ساتھ 5.83 ملین والیوم لگا ہے پی پی ایل کا والیوم جو ہے وہ 5.83 ملین ہے اور اس میں 1.54 پرسنٹ کی گراوٹ دیکھی گئی ہے پاک الیکٹران میں بھی 5.39 ملین کا شیئرز کا کام ہوا ہے اور 0.09 پرسنٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے ٹاپ گینرز کی بات کریں تو میڈیا ٹائمز لیمیٹیڈ آج بھی جو ہے وہ ٹاپ گینرز میں سے ہے 34 پرسنٹ جو ہے نا وہ انکریز ہوا ہے آج ایک دن میں ہم نیٹ ورک دوسرے نمبر پہ ہیں 15.24 پرسنٹ انکریز ہوا ہے دیوان شوگر مل جو ہے وہ 11.82 پرسنٹ انکریز ہوا ہے کوائس فوڈ بل جو ہے وہ 10.81 پرسنٹ انکریز فرسٹ کیپیٹل سیکیورٹیز لیمیٹیڈ جو ہے وہ 10.29 پرسنٹ انکریز ہوا ہے میکپل فلمز والے جو ہے وہ 8.99 پرسنٹ انکریز ہوا ہے فرسٹ پاکستان مداربہ جو ہے وہ 7.63 پرسنٹ انکریز ہوا ہے کیپکو نے آج اچھا ریزلٹ دیا ہے 7.52 پرسنٹ یہ آب گیا ہے پائیونیر سیمنٹ جو ہے وہ 7.48 پرسنٹ آب گیا ہے جبکہ فیکٹو سیمنٹ جو ہے وہ 7.48 پرسنٹ آب گیا ہے تو جو گینرز ہیں ان میں سب سے زیادہ واجم جو ہے وہ ہم نیٹ ورک میں لگائیں 9.57 ملین کا اور دوسری نمبر پہ کیپکو ہے کیپکو میں 4.20 ملین شیئرز کا آج کام ہوا ہے تو لوزرز جو ہیں لوزرز کی بات کرتے ہیں تو لوزرز میں جو ہے وہ سب سے پہلے سعودی پاک لیزنگ کمپنی جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈاؤن گئی ہے 25 پرسنٹ جو ہے نا یہ آج ڈاؤن گئی ہے ہرات بھی جو ہے وہ 7.56 پرسنٹ ڈاؤن گئی ہے پاک جنریشن پاور جو ہے وہ 5.60 پرسنٹ ڈاؤن گئی ہے سیف پاور لیمٹیڈ جو ہے وہ 3.90 پرسنٹ ڈاؤن گئی ہے سازگار انجینرنگ جو ہے وہ 3.23 پرسنٹ بلال فائبر جو ہے وہ 3.16 پرسنٹ ڈاؤن گئی ہے غنی گیسز لیمٹیڈ جو ہے وہ 2.78 پرسنٹ ڈاؤن گئی ہے پاک سوزکی بھی آج 2.65% ڈاؤن گئی ہے HBL جو ہے وہ 2.61% ڈاؤن اور جو نشات چنیا ہے پاور لیمیٹڈ وہ 2.46% جو ہے نا وہ آج ڈاؤن گئی ہیں آہ لوزرس میں بات کریں تو سب سے زیادہ والیم HBL میں لگا ہے 6.19 ملین کا جبکہ غنی غنی جو گیسز لیمیٹڈ ہے وہ دوسری نمبر پہ ہے 0.40 ملین کا اس میں شیئرز میں اس میں والیم لگا ہے تو یہ ہمارے مارکیٹ موورز تھے تو چلیں پورٹفولیو انیویسمنٹ پہ چلتے آہ فارنلز جو ہیں وہ آج پھر نیٹ سیلر ہیں 7.02 آہ یو ایس ملین ڈالر کی انہوں نے بائن کی ہے گراس اور 8.27 ملین کی سیلنگ کی ہے جو کی نیٹ سیلنگ ہے 1.25 ملین کی فارن کارپوریٹس نے جو ہے وہ 3.26 ملین کی بائن کی ہے اور 4.57 آہ یو ایس ملین ڈالر کی انہوں نے سیلنگ کی ہے جو کی نیٹ سیلنگ بنتی ہے 1.31 کی آورسیز پاکستانیز نے 3.76 ملین کی بائن کی ہے اور 3.71 کا انہوں نے محال بیچا ہے جو کی 0.06 ملین کی نیٹ جو ہے وہ بائنگ بنتی ہے لوکل سائٹ پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ آج بائن کی ہے میوچل فرنس کی طرف سے 3.72 ملین یو ایس ڈالر کی انہوں نے آج نیٹ بائنگ کی ہے انشورنس کمپنیز انہیں دوسری نمبر پہ 1.29 ملین کی بائنگ ہوئی ہے بروکرز نے بھی جو ہے آج 0.76 ملین کی نیٹ بائنگ کی ہے کمپنیز نے بھی 0.68 ملین کی بائنگ کی ہے اور ان بی ایف سی نے 0.01 ملین کی ہے لوکل کی طرف سے جو سیلنگ پہ آئے سب سے زیادہ سیلنگ جو ہے وہ انڈیویجول کی طرف سے دیکھی گئی ہے 2.64 ملین ڈالر کی انہوں نے نیٹ سیلنگ کی ہے بائنگز اور ڈی ایف آئی بھی آج سیلنگ پہ تھے 2.39 ملین کی انہوں نے سیلنگ کی ہے جبکہ ادھر ارگنیزیشن نے بھی جو ہے وہ 0.17 ملین کی سیلنگ آئی ہے تو فارنرز چیک کرتے ہیں کہ فارنرز نے کن سیکٹر میں جو ہے وہ بائنگ سیلنگ کی ہے سیمٹ میں انہوں نے بائنگ کی ہے 0.13 ملین کی بائنگز میں 1.75 ملین کا مال سیل کی ہے فرٹلائزر میں 0.24 ملین کی سیلنگ کی ہے emp سیکٹر میں 0.66 ملین کی سیلنگ کی ہے او ایم سی میں 0.03 ملین کی سیلنگ ہے پاور میں 0.01 ملین کی سیلنگ ہے ٹیک سیکٹر میں 0.27 ملین کی سیلنگ ہے اور ٹیک سٹائل میں 0.01 ملین کی سیلنگ ہے ادھر سیکٹر میں آج پھر انہوں نے بائنگ کی ہے 1.62 ملین یو ایس ڈالر کی تو جو فارنلز ہیں وہ ای این پی بینکس اور ٹیک سیکٹر میں جو ہے وہ نیٹ سلر ہیں جبکہ سیمٹس اور ادر سیکٹر میں انہوں نے بائنگ کی ہے وہ بائنگ سائٹ پہ ہیں لوکلز کی طرف سے جو ہے میوچل فنڈز پہلے نمبر پہ ہیں بائنگ کرنے میں تو میوچل فنڈز چیک کرتے کہ میوچل فنڈ نے کن سیکٹر میں کیا ہے سیمٹس میں 1.28 ملین کی انہوں نے بائنگ کی ہے اور بینکس میں بھی بڑی ہیوی قسم کی بائنگ کی ہے 1.63 ملین کی اور اس کے ساتھ پاور میں انہوں نے 0.20 ملین کی بائنگ کی ہے اور ادر سیکٹر میں 0.70 ملین کی بائنگ کی ہے جبکہ اگر سیلنگ دیکھیں تو فرٹلائزر میں انہوں نے سیل کیا ہے 0.02 ملین کا ای اینڈ پی میں 0.01 ملین کی سیلنگ ہے او ایم سی میں 0.03 ملین کی سیلنگ ہے جبکہ ٹیک سٹائل سیکٹر میں بھی 0.02 ملین کا مال بیچا ہے تو میچول فنٹ جو ہے وہ سیمنٹس بینکس اور آدھر سیکٹر میں بھی بائیر ہیں جبکہ فرٹلائزر اور او ایم سی سیکٹر میں انہوں نے سیلنگ کی ہے آج کے دوسرے بائیر ہیں وہ انشورنس کمپنیز ہیں تو انشورنس کمپنیز نے بھی جو ہے وہ سیمنٹ جو ہے وہ 0.18 ملین کا بائی کیا ہے بینکس میں بھی وہ بائیر ہیں 0.88 ملین کے فرٹلائزر میں 0.03 ملین کی بائیر کی ہے ای اینڈ پی میں 0.58 ملین کی اور او ایم سی میں 0.20 ملین کی بائیر کی ہے جبکہ سیلنگ پہ آئے تو سب سے زیادہ سیلنگ ادھر سیکٹر میں کی ہے 0.41 ملین کی اور پاور سیکٹر میں 0.19 ملین کی تو انشورنس جو ہے وہ ای اینڈ پی اور بینکس میں جو ہے وہ بائنک سائٹ پہ ہیں جبکہ پاور اور ادھر سیکٹر میں وہ سیلنگ سائٹ پہ ہیں بروکرز جو ہیں وہ بھی آج بائنک سائٹ پہ ہیں 0.76 ملین کے ساتھ تو بروکرز کو چیک کرتے ہیں سیمٹ میں انہوں نے بائنگ کیا ہے 0.27 ملین کا بینک سیکٹر میں بھی 0.01 ملین کی بائنگ ہے فرٹلائزر میں 0.02 ملین این پی سیکٹر میں 0.07 ملین کی او ایم سی میں 0.05 ملین کا پاور میں 0.04 ملین ٹیک میں 0.24 ملین جبکہ ادرز میں 0.04 ملین کی بائنگ کی ہے تو بروکرز تقریبا جو ہے وہ آر سیکٹر میں یہ آج انہوں نے بائنگ کی ہے سپیشل ان کا فوکس سیمنٹ اور سیمنٹ اور ٹیک سیکٹر میں رہا ہے آج کے جو انڈیویجول کی طرف سے نیٹ سیلر ہے وہ انڈیویجول ہیں تو انڈیویجول نے 2.64 ملین کی سیلنگ کی ہے تو انڈیویجول نے جو آج سب سے زیادہ سیلنگ کی ہے وہ سیمنٹ سیکٹر میں کی ہے 2.65 ملین کی بینکز میں 0.25 ملین کی سیلنگ ہے او ایم سی میں بھی 0.16 ملین کی سیلنگ Tech میں 0.28 ملین کی سیلنگ اور ادر سیکٹر میں 0.25 ملین کی سیلنگ کی ہے جبکہ اگر بائنگ سائٹ پہ دیکھیں تو فرٹلائزر سیکٹر میں بائنگ کیا ہے انڈویجول نے 0.14 ملین کا ای اینڈ پی سیکٹر میں 0.73 ملین کی بائنگ ہے جبکہ پاور میں 0.05 اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں 0.03 ملین کی بائنگ ہے تو انڈویجول جو ہے وہ سیمنٹس اور ٹیکس سیکٹر میں نیٹ سیلر ہے جبکہ فرٹلائزر اور ہماری جو آئل سیکٹر ہے اس میں وہ بائر ہے تو یہ پورٹفولو انویسمنٹ ہی ابھی چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کل کے لیے کون سے جو ہے نا وہ امپورٹنٹ بورڈ میٹنگز ہیں کل ویسی تو بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی آہ چوبیس تیس جو ہے نا وہ بورڈ میٹنگز ہیں آہ جن میں سے آہ جو پرومینٹ ہیں وہ یہاں پہ ہیں باقی اگر آپ نے اوورال دیکھنی ہو تو آہ نیچے دیوی لینک پہ کمپلیٹ آہ آہ جو بی ایمز ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو پاک سزوکی موٹر کپنی جو ہے اپنا فرس کورٹر کا ریزلٹ کل اناؤنس کرنے جا رہی ہے ساڑھے نو بجے صبح پیکیجز لیمٹیڈ بھی اپنا فرس کورٹر کا ریزلٹ جو ہے وہ ساڑھے دس بجے صبح اناؤنس کرنے جا رہی ہے پاکستان پیٹرولیوم لیمٹیڈ اپنا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ جو ہے وہ گیارہ بجے اناؤنس کرے گی ڈی جی کیسی کی بورڈ میٹنگ جو ہے وہ تھرڈ کورٹر کی ہے ساڑھے گیارہ بجے آہ اٹک ریفائنری لیمٹیڈ جو ہے وہ بھی اپنا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ کل پیش کرنے جا رہی ہے ایک بجے جو ہے ان کا ریزلٹ ہوگا او جی ڈی سی ل بھی جو ہے وہ تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ ان کا اناؤنس کرنے جا رہی ہے بورڈ میٹنگ جو ہے وہ ڈیٹھ بجے ہوگی دوپیر کو جبکہ لکی سی مٹ جو ہے ساڑھے چار بجے اپنا ریزلٹ اناؤنس کرے گی کل اور میپل لیو سی مٹ جو ہے وہ ان کی بھی بورڈ میٹنگ کل ہے آہ بورڈ آف بیٹنگ جو ہے ان کی ساڑھے تین بجے شروع ہوگی کل تائیس اپریل کو اور جبکہ پاکستان آئل فیلڈز کی بھی جو ہے وہ کل تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ ہے آہ اور تین بجے تو کل جو ہے وہ تقریباً سیمٹس اور جو ای اینڈ پی کے ہیوی ویٹس کمپنیز ہیں وہ کل اپنا ریزلٹ اناؤنس کرنے جا رہی ہیں تو اگر آپ نے کمپلیٹ ریزلٹس ایونٹس دیکھنے ہیں تو وہ نیچے لنک موجود ہے وہاں پہ آپ کمپلیٹ جو ہے نا وہ ایونٹس دیکھ سکتے ہیں چلے چارٹس پہ چلتے ہیں جہاں پہ سپورٹ اینڈ ریزسٹرس کو ایک نظر دیکھ لیتے یہ کیسی انڈریٹ کا ڈیلی کا چارٹ ہے آہ جیسے کہ ہمارا پچھلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ بتیس ہزار اور اس سے جو ہے نا اور یہ جو اکتیس ہزار آٹھ سو والی جو تیس ہزار آٹھ سو والی جو رینج تھی ہم نے کہا تھا کہ یہ اس کو بریک نہیں کرنا چاہیے تو آج یہ کینڈل نے جو ہے وہ اس کو ٹچ کیا ہے آہ مطلب ہے کہ یہ بتیس ہزار سے نیچے آئی ہے لو اپنا بنایا ہے اکتیس ہزار آٹھ سو تریانوے کا لیکن اس کو بریک نہیں کیا اس کے نیچے کلوزنگ نہیں دی تو یہ لیول آج کے لیے ہمارا بچت ہوگی ہے اور اس سے اوپر جو ہے نا وہ کلوزنگ دی ہے اس نے اور لیکن ابھی تک یہ اس چینل کے اندر نہیں گئی چینل میں جو ہے نا ابھی اس نے اندر نہیں گئی تو یہ چینل والی ریجسٹرس سٹل انٹیکٹ ہے اور جو ہے ابھی اس نے یہاں پہ تھوڑی سی سپورٹ لی ہے اور اگر اس کا موونگ ایوریج دیکھیں تو موونگ ایوریج ٹین جو ہے وہ تیس ہزار زیرو تیس بتیس ہزار پچیس کے لیول پہ آ چکا ہے اور ای ایم ای ٹوینٹی فور جو ہے وہ بتیس ہزار ایک سو پچیس کے اوپر تو تقریباً ٹچی کیا ہے اس کو اور اس کو ابھی دونوں سپورٹس کو ابھی وہ کیا ہے اس نے نا ہانر کیا ہے جبکہ جو ای ایم ای فیفٹی ہے وہ ریزسٹنس ہے تینتیس ہزار آٹھ سو پہ اور فیبوناچی بھی جو ہے وہ تینتیس ہزار تین سو کا لیول ہے فیبوناچی کا بھی جو کہ ریزسٹنس ہے اس کے لیے انڈیکس کے لیے تو ہماری جو ایمیڈیٹ ریزسٹنس ہے وہ یہ بتیس ہزار نو سو کی ہے اور بتیس ہزار تینتیس ہزار چھے سو یہ ہوریزنٹل لیول پہ ہیں اور جبکہ بیچ میں تینتیس ہزار چھے ستی تینتیس ہزار تین سو پہ جو ہے وہ آہ فیبوناچی کی بھی آہ پوائنٹ تری ایٹ والا لیول ہے وہ بھی ایک ریزسٹنس ہے اس کے لیے جبکہ سپورٹ سائز پہ یہی ہماری جو ہے وہ بتیس ہزار اور بتیس ہزار سے نیچے جو ہے وہ تیس ہزار آٹھ سو تو تیس ہزار آٹھ سو کی نیچے والا لیول جو ہے وہ ہمارا کرٹیکل لیول بھی ہے جو کہ کسی صورت بریک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بریک ہوتا ہے پھر یہ نیچے والا جو اٹھائیس و نتیس والے لیولز ہیں وہ جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں نظر میں